سلام کے لیے ہوئی ایک شخص تھے وہ بڑے بڑے غریب تھے اللہ نے ان کو مالداری عطا فرمائی پھر جب مالداری عطا فرمائی تو اچھے قبڑے بہن کا نکل تھے تو جب غریب تھے تو کوئی ان کو سلام نہیں کرتا تھا اب جب مالدار ہو گئے تو سب سلام کرتے تھے ان کو جب بھی ان کو کوئی سلام کرتا تو جواب نہیں دیتے تھے کافی مالدار ہو گئے جواب دیتے تھے اور کہتے تھے پہنچا دوں گا پھر کوئی سلام کرتا تو کہتے پہنچا دوں گا جب کسی نے ایک بار پوچھا کہ حضرت آپ کو ہم سلام کرتے آپ کہتے پہنچا دوں گا تو کہا جب میں غریب تھا جب تو میں کوئی سلام نہیں کرتے تھے اب میں مالدار ہوگا سلام کرتے سلام مجھے نہیں میری دولت تو کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں پہنچا دوں گا پہنچا دوں گا اس کو دولت ہے رکھی بھی اس کو پہنچا دوں گا آپ کا سلام اس لئے کہ اگر مجھے سلام ہوتا تو پہلے بھی میں انسان تھا آج بھی انسان ہوں لیکن پہلے تو سلام نہیں کرتا تھا کوئی اب مالداریت سلام ہو رہا ہے تو وہ کہتے تھے پہنچا دوں گا جس کے لئے ہو رہا اس کو پہنچا دوں گا میرے لئے نہیں ہو رہا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے ہمارا معاملہ اسلام کے لئے ہو غریب ہو امیر ہو اسلامی بہن اسلامی بھائی ہے تو وہ اخوات وہ تعلق تو رہیں گا یہ میرا ہے نا یہ نہیں کہ مالدار مسلمان تو علاق مزاج غریب مسلمان بلکہ الٹھا معاملہ ہونا چاہیے غریب اگر کوئی ہے تو اس کو زیادہ ترجی دے جی اس لئے کہ پہلے ہی وہ جو ہے مالی کمی سے پریشان ہوتا ہے اور اس پر آپ اس کو تکلیف دے رہے ہیں ان کا حق پہلے ہو کہ آپ مالداروں کو حق دیتے ہیں اور غریبوں کا مارتے ہیں جبکہ یہ حق دار میں یہ نہیں کر رہا مالداروں کا ماری آپ اور آبین اڑو بن جائیں ان سے چورائی ان کو دیجئے میں وہ نہیں کہا شریعت اس کو پسند نہیں کرتی کسی کا مال آپ چورا کے زیادہ ہے تو اس کو دیدے نہیں لیکن شریعت یہ بھی پسند نہیں کرتی کہ آپ جو پہلے سے مسکین و غریب ہیں اس کو اور آپ دبائیں بلکہ اس کے طرف تو آپ زیادہ دھیان دے کیا میرا بھائی غریب ہیں ہو سکتا میرے یہ عمل اس کو برا لگ جائے تو میں احتیاط کرو یہ کام سا ہم نہیں کروں گا سمجھ رہا ہے بات تو اس طرح